اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں فبا سیدی امران خان کا کیا رب دمل ہوتا عمران خان نے ایک ایک سوال کا تفصیل سے جواب دیا ہے کیا کہا ہے سنتے ہیں موجودہ سیول ملٹری ریلیشن ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے ہارمنی فوج اور ڈیموکرائٹک گورنمنٹ میں کیوں ہیں کیوں کہ اپنے دارے میں کام کر رہے ہیں آج پاکستانی فوج میری پولیسی کے ساتھ کر رہی ہے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پولیسی ہے پاکستانی فوج نہ کریں میرے سے پوچھ کے جنرل باجوہ نے میٹنگ کی اس میٹنگ کا ایک مقصد تھا گلگت بلتستان کے اندر ہندوستان پورا ایکٹیو ہوا ہوا ہے یہ سی پیک کی بھی روٹ ہے اوپر سے وہ انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل باجوہ نے ساری پارٹیز کو سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بتایا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آگے ایک سیکیورٹی ایشو اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن سیکیورٹی ایشو تھا میرے سے پوچھ کے انہوں نے میٹنگ کی یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو زمزور کرنے کا سارے پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے ہیں مفلوج ہو گئے ہیں ایک ادارہ تو بچا ہوئے جو اس وقت انٹیکٹ ہے اور وہ ہے فوج اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دنوں تین ٹکڑے ہوئے ہوئے میں آپ پروگرام دیکھ رہا ہے جی مجھے وہ فوج دیا آکے جنرل زہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو پھئی آپ پرائم منسٹر تھے اس کی جورت ہے آپ کو کہنے کی آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان ویر ایزم پاکستان آپ سٹیپ داؤن کریں استیفہ دیں تو آپ کیا کریں امیڈیٹلی اس کا استیفہ ڈیمانڈ کروں میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں کس کی جورت ہے مجھے آکے کہیں میں ڈیموکریٹکلی الیکٹر پرائم منسٹر ہوں کس کی جورت ہے مجھے کہیں اگر میرے پوچھے بغیر کارگر کے اوپر کوئی حارمی چیف حملہ کرتا میں اس کو سامنے بلاتا میں اس کو سیکھ کرتا دھرنے کے دنوں میں امپائر کی انگلی سے کیا مراد تھی سما کے آئینکر ندیم ملک کے سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امپائر سے ان کی مراد اللہ تعالی کی ذات تھی اگر پوچھ کو بیش ملانا ہوتا تو بیس سال سیاسی جد و جہد نہ کرتا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنرل راہل شریف نے دھرنہ ختم کرنے کا کہا لیکن ہم نے انکار کر دیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر آپ کے کچھ جملوں کا بھی رول ہے جب وہ کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ سیول میلٹری ایک پیج کی اوپر ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ لے کے چلتا ہوں تو وہاں سے لگتا یہ ہے میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ناظر کر کے ایک جسے خوف خدا ہے اور اپنی آخرت کا سارا وقت سوچتا ہے میں نے کبھی کہا نہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑے ہو نہیں مطلب فوج میری نظر میں امپائر اللہ تھا میں نے کہا کہ یہ ٹائم آگیا اور میں ساری چیزیں سمجھ لیں فوج کو تو نہیں میں بلا رہا تھا جو آدمی بیس سال سٹرگل کرتا ہے وہ فوج کو بلانے کے لیے کرتا ہے جنرل رحیل شریف سے جب آپ ملنے گئے تھے اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا جنرل رحیل نے کیا یا نواز شریف نے کیا ریالیٹی کیا ریالیٹی اس وقت یہ تھی کہ انہوں نے آکے اپروچ کیا انہوں نے نون لیگ نے جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بیٹھ کے تو ہم اس کے اندر کوئی وائی میڈیا نکالے ان کے کہنے پہ گئے تھے سالس کا رول جو تھا جنرل رحیل کو حکومت نے دیا اس وقت اور اگر اور اگر ہم ان کی بات ماننے ہوتے تو ہم مان جاتے جنرل رحیل کی بات انہوں نے کہا دھرنا اٹھا تو ہم نے کہا نہیں اٹھاتے آپ نے ریفیوز کر دیا سب کو پتا ہے پاکستان میں زیادتی کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے سوال کبھی جواب دے دیا ہے باتی کے مجرمان کو عبرتناک سزا دینے کے لیے جل سخت قانون لانے کا اعلان بھی کیا پاکستان میں ریٹ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے بنیادی وجہ بیان کر دی پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا ہمیں اپنے خاندانی نظام کو تباہی سے بچانا ہوگا ہم اتنی خطرناک چیز کر رہے ہیں میں نے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں یہ دیکھتا رہا ہوں آپ ایک معاشرے کے اندر جب اس طرح کی فاشی کر دیتے ہیں اس کا برا نتیجہ ہونا ہوتا ہے اب ہم بدقسمتی سے وہی کر رہے ہیں جیسی جیسی آپ معاشرے میں فاشی بڑھاتے جائیں گے آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا فیملی سسٹم کے اوپر عمران خان کہتے ہیں موڈرنائزیشن ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہمیں ترجیحی بنیادوں پر اپنی سمت بدلنا پڑے گی انہوں نے زیادتی کے مجرموں کو عبرتناک سزا کے لیے جلد سخت قانون لانے کا اعلان کیا آگے بڑھتے ہیں موچوے خاتین کے لیے خوف کی علامت بن گئی لاہور موچوے واقع کے بعد ایک اور مبجنہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا بس خراب ہونے پر لفٹ کا لالش دے کر کارس سواروں نے لڑکی کو اخواہ کر کے مبجنہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے چھے روز بعد مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا تو ان پہ ہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے سانہ ہائے موچوے کے بعد مبجنہ زیادتی کا ایک اور واقعہ چوبیس ستمبر کی شب موچوے پر مصافر بس خراب ہوئی لفٹ کا لالش دے کر کارس سواروں نے لڑکی کی اسمت لوٹی وزیر اعلیٰ کے نوٹیس پر چھے روز بعد مقدمہ درج کر لیا گیا دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اب تک واقعہ موچوے کیس سے کچھ مختلف ہے فیاز الحسن چوہان یہ موقف رکھ رہے ہیں در تھر پارکر میں ایک سال قبل مبینہ اجتماعی زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی نے خودکشی کر لی ہے پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا خر پارکر کے علاقے چلہار میں افسوسناک واقعہ زیادتی کے مقدمے میں نامزد ملزمان کی مبینہ بلیک میلنگ سے تنگ آ کر سولہ سالہ لڑکی نے خودکشی کر لی ورسہ کے مطابق ملزمان میں ایک سال پہلے زیادتی کی جس کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے دھمکیوں ہیں اترو پریسر ہندہ شکری دیگر شکری پانچو پانا خودکشی کریں پولیس نے ورسہ کی درخواست پر تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا لڑکی کی لاش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کو بھی جلد پکڑ لیا جائے گا لاہور میں لاپتہ ہونے والے بچے کی لاش تین روز بعد جوہر سے مل گئی اہل خانہ کو شبہ ہے کہ دو سالہ ایان علی کو اغوا کرنے کے بعد قتل کیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اسامہ دورانی ریپورٹ کریں گے انصاف کی دعائی دیتی یہ ہے دو سالہ ایان علی کی والدہ جس کی لاش گزشتا رات جہر میں تیرتے ہوئے ملی جس گھر میں اس کی کلکاریاں گونچتی تھیں اب وہاں کو حرام مچا ہے واقعہ 28 ستمبر کو شیرہ کوٹ کے علاقے میں پیش آیا ایان علی اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی کی تقریب میں گیا لیکن وہاں سے لاپتہ ہو گیا اہل خانہ نے تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا گھر والوں کو شبہ ہے کہ ایان کو اغوا کے بعد قتل کیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے حقائق پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے پر باضے ہوں گے کیمرہ میں ندیم قاسم کے ساتھ اسامہ دورانی سما لاہور کراچی کے علاقے کلفٹن میں گھر فروخت کرنے پر بیٹے نے باپ کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کا ڈالا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ خون سفید ہو گیا جائدات فروخت کیوں کی بیٹے نے باپ کو چھوڑیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تیس ستمبر کو کلفٹن سے شہداد گل نامی شخص کی لاش ملی پولیس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ باپ کے قتل کی واردات میں اس کا اپنا بیٹا یاسر ہی ملوث ہے ایس ایس پی کلفٹن کے مطابق شیری جنا کالونی کے ریائشی ملزم یاسر نے دوران تفتیش والد کے قتل کا اعتراف کیا اس نے کنفیس کیا ہے کہ میرا باپ گار کو بیچنا چاہتا تھا تو میں نے روکا ہے تو نہیں روکا جس کی وجہ سے میں نے اپنے والد کو پتل کر دیا علاقہ مکینوں کا تو کہنا ہے کہ یاسر اور اس کے والد کے درمیان کبھی کوئی لڑائی جھگڑا دیکھا ہی نہیں پندرہ سولہ سال مجھے بھی ہو گئے اس گلی میں ہم نے یہ نہیں سنے کہ یار کبھی باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو کھینچا ہو یا کچھ کیا ہو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے واردات کے بعد چلا کی دکھائی اور والد کے قتل کا مقدمہ اپنی ہی مدیت میں درچ کرا دیا واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے کیمبرمن محمد کامران کے ساتھ سعود بن مرتضی آسامہ کراچی اب آپ کو بتائیں کراچی میں دو دریہ کے قریب گاڑی سے سابق کورٹ کمانڈر لیفٹرینٹ جنرل ریٹائر مظفر حسین عثمانی کی لاش ملی ہے پولیس کے مطابق لیفٹرینٹ جنرل مظفر حسین عثمانی کا انتقال گاڑی چلاتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے ہوا پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر لاش اسپتال منتقل کر دی لیفٹرینٹ جنرل ریٹائر مظفر عثمانی سابق صدر پرویز مشرف دور کا اہم کردار تھے مدرحیمی آرکان میں پنچائد کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جانبہق اور دو افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو تشویشناک حالت میں شیخ زائد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تھانہ ائرپورٹ کے علاقے چک نمبر ایک سو پچیس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے پنچائد کے دوران دونوں فریقین کے درمیان تلخ کلامی ہو گئے جس پر ملزمان نے فائرنگ کر دی نتیجہ تن ایک شخص حلاق جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں تشویشناک حالت میں شیخ زائد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی جدید اسلحے کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرنے والے نوجوان خبردار ہو جائیں ایسی پوسٹ پر صرف لائکس اور کومنٹس ہی نہیں ملیں گے حوالات کی سیر بھی کرنا پڑے گی ایسی ہی حرکت کرنے والوں کا انجام دیکھتے ہیں اسلامباد سے نورو نمین دانش کی رپورٹ میں اسلحے کی نمائش کے جرم نے کئی شیخی خوروں کو حوالات کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا پولیس کی گریفت میں آتے ہی سوشل میڈیا کے ڈان بھیگی بلی بن گئے میرے جتنے بھی ہم عمروں میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں کچھ نہیں رکھا یہ کام فضول ہیں اسلحہ رکھنا اپنے بات پسند کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کے اس کی نمائش کرتے ہیں جس سے یہ شو کہ وہ گینگسٹر ٹائپ ہیں تو کل کو ان میں تینڈینسیز ڈویلپ ہو جاتی ہیں کہ یہ کسی کرمینل گینگ کو جوائن کر لیں ماہرین نفسیات نے بچوں کے اس پگاڑ کی وجہ گھر کے محول اور والدین کی تربیت کو قرار دے دیا کیمرمن واجد علی سید کے ساتھ نورلمین دانش سامان اسلام آباد بورے والا کے نجی سکول میں اسسٹنٹ کمیشنر کے مسلح گارڈز اور سکول کے سیکیورٹی عملے کے درمیان تلخ کلامی کی فوٹیج منظر عام پر آگئی وزیر علیہ پنجاب نے سکول گارڈ پر تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر کو اہدے سے ہٹا دیا ہے ازغر علی کے ریپورٹ کرونا ایسو پیس پر عمل کرانے میں مشکلات کا سامنا بورے والا میں اسسٹنٹ کمیشنر رانہ اورنگزیب جائزہ لینے نجی سکول پہنچے تو سیکیورٹی گارڈ سے ایسو پیس کے حوالے سے بحث ہو گئی تلخ کلامی پر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی دورے کے بعد آنے والے اسسٹنٹ کمیشنر کی ہدایت پر اسکول کے گارڈ کو تھانے پہنچا دیا گیا جہاں سرکاری افسر کا راستہ روکنے اور اس کے ساتھ ناروہ سلوک برتنے کے الزامات آئید کر کے مقدمہ درج کرا دیا گیا اسکول انتظامیہ نے باسر افسر کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا گارڈ نے صرف اس کو ہاتھ سے اشارے سے روکا ہے کہ آپ ٹیمپریٹر چیک کیا جائے پوچھا کہ سر آپ کون تو آگے سے ان کے گارڈ نے گدھ دکھا دیا اور سائیڈ پر کہ میں اسی اور اندر چلے گئے ہیں علاقہ موجسٹریٹ نے نیجی سکول کے سیکیورٹی گارڈ کی زمانت منظور کر لی وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر کو عہدے سے ہٹا دیا کراچی میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد انتظامیہ نے پھر سے ڈنڈا اٹھا لیا شہر کے مختلف اضلا میں کیسز بڑھنے پر مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا شہر بھر میں ایسو پیس کی خلاف فرضی پر دکانے اور شادی ہال سمیت درجنوں ریسٹورنٹس سیل کر دیا گئے مختلف اضلا میں کرونا کیسز بڑھنے پر مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا زلہ عوستی کے چار علاقوں میں چھالیس کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے جس پر نورت کراچی نورت آنواباد لیاقتباد اور گلبر کے بارہ مقامات پر مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا زلہ جنوبی کے سیول لائنس اور صدر سپ ڈیویجن میں کیسز سامنے آنے پر دیفنس فیز ایڈ اور صدر کے دیگر علاقوں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن پر عمل درامت شروع ہو گیا جبکہ منگو پیڈ یو سی آرٹ میں بائیس کیسز آنے پر مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ان علاقوں میں غیر متعلق آفراد کے داخلے اور مکینوں کو غیر ضرور طور پر باہر نکلنے پر پابندی ہوگی دبل سواری اور عوامی اجتماع پر بھی پابندی کے علاوہ ماسک پہنا لازمی ہوگا ایس او پیس کی خلاف وردی پر شہر کے مختلف علاقوں میں کاراوائیں کرتے ہوئے متعدد ریسٹورانٹ شادی ہالز اور دکانوں کو سیل کر دیا کراچی میں ایس او پیس کے خلاف وردی پر انتظامیاں کا ایکشن جاری ہے مختلف ازلا میں ریسٹورانٹس بیکرییاں دودھ کی دکانیں اور چائے کے ہٹیل سیل کر دیا گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں شانواز علی قادری سے جو اس وقت اسسسٹنٹ کمیشنر جمشید کارٹرز کے ساتھ موجود ہیں جی شانواز بتائیے کیا کہنا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کا دیکھیں کمیشنر کراچی کے اکامات کے بعد شہر بھر میں کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جو ریسٹورانٹ بیکریز میڈیکل سٹورز اور جو دکانیں ہیں کرونا وائرس کی جو ایس او پیس ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے گنشتہ روز بھی ساٹھ سے زائد ریسٹورانٹ بیکریز اور دیگر دکانوں کو سیل کیا گیا تھا آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے میں اس وقت جمشید روڈ پر موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت اسسسٹنٹ کمیشنر جمشید ارسلان سلیم صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں آج کی کاروائیوں کے حوالے سے سر بتائیے کہ آج کیا کیا ہوا ہے آج ہم نکلے ہیں فیلڈ کے اندر ہم نے مارکٹس بغیرہ وزٹ کی ہیں اور تقریباً کوئی ساتھ سے دس دکانیں ایسی یونٹس ہیں جن کو ہم نے سیل کیا ہے بلکل نون سیریس ایٹیٹیٹوڈ لدھر آتا ہے جو شہر میں بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کے بعد سے کاروائیاں تیز کی گئی ہیں اور یہ کاروائیاں روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف ملک کے خلاف خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پیچھے بھارت ہے نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے وہ ایک مجرم ہے کوئی وجہ نہیں کہ برطانیہ انہیں پاکستان کے حوالے نہ کرے تو نواز شریف ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے مو پہ چوزنی لگا کے تو ایک پولٹیشن بنایا یہ تو پھلکے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے خطرناک پاکستان کی خلاف گیم کھیل رہا ہے ان کے پیچھے ہنڈرڈ پسند میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے باہر کے لوگوں سے باہر کے ملکوں کے لوگوں سے بگایدہ مل رہا ہے سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف یہ نواز شریف کر رہا ہے یہ اتنا بڑا فترہ کر رہا ہے اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا یہی گیا تھا مشرف سے ڈاکیمنٹ اور سعودی ریویہ سے سائن کر کے سعودی ریویہ یہ کوئی شرم نہیں ہے جھوٹ بولے میں وہاں جا کے ہندوستان کی اب گیم کھیل رہا ہے پیٹ کے پاکستان کو ٹیگ کر رہا ہے ہنڈرڈ پسنٹ پیچھے سے بیکنگ مل رہی ہے بڑا بزدل آدمی ہے یہ اس کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتا اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ جو مرضی کرے گا ہے پاکستان کو دعویہ پہ لگائے گا یہ دوسرا ہلطاف حسین بن گئے ہم اس کو واپس بلوارے ہیں جو ایک سپیسیفک ریزن کے لیے گیا تھا اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہمیں اس کو واپس نہ بھیجے یہ جو مرضی کرنا چاہیں میں آپ کو یقین در آرہا ہوں مینٹنی پیار پاکستان کا ایک فیصلہ کن وقت ہے آج ہم ان کے بلیک میلنگ کے در آگئے یاد رکھنا ہمارے آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے جو انہیں لائے ہیں وہ بتائیں کہ یہ سوغات کیوں مسلط کی گئی نواز شریف نے وزیر آزم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا تو پھر بنی گالا کی ریاست کہاں سے بنی پیسہ کہاں سے آیا زمان پاک میں کس طرح کروڑوں روپے اپنے گھر پر لگا دیئے یہ سب کرنے کے بعد آپ ٹھہرے صادق اور امین ہم اور ہمارے بڑے خون پسینے سے کمائی کرتے رہے ہم ٹھہرا دیے گئے چور یہ نہیں چلے گا نواز شریف نے مزید کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیب نے علیمہ خان کو نوٹیس کیوں نہیں بھیجا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ علیمہ خان نے جائدادے کہاں سے بنائیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سمیت دیگر اساسے کیسے بنائے اور پیسہ کس طرح باہر لے کر گئے وفاقی وزیر اطلاع تنشلیات شبلی فراز نے میاں نواز شریف سے دو سوالات پوچھ لیے فواہ چودری بولے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر چے گویرہ بن رہے ہیں نواز شریف کے خطاب پر وفاقی وزارہ کی کڑی تنقید شبلی فراز نے کہا نواز شریف ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں دو سوالات کے جواب دیں فواہ چودری کہتے ہیں نواز شریف انوکھا انقلاب لانا چاہتے ہیں خود تو لندن میں عیش کریں اور کارکن سڑکوں پر آئیں نواز شریف قوم کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ادارے یا تو ان سے ڈر کے یا ان سے اس بات کے اوپر آ کر کے سمجھوتا کریں ان کے کرمنل کیسز ان کے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ واپس لیے جائیں اس کے علاوہ کوئی نہ ان کی تحریک ہے نہ ان کی سیاست ہے نہ ہی ان کا کوئی نظریہ ہے فواد چودری نے دنس کیا کہ نواز شریف کو میزائل اور موٹروے بنانے کا پتا ہے بس یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اور بچوں نے اتنے اساسیں کیسے بنا لیے ہیں عمران خان اداروں اور اوپوزیشن میں ٹکراؤ چاہتے ہیں لیگی رہنمارانہ سناؤلہ نے وزیر آزم پر اداروں کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا ندیم ملی کو دیئے گئے انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا این آر او نہ دینے کا بیانیاں گھنسا پکا ہے بیانیاں وہ بڑا گھس پٹ گیا ہے کہ اہنارو نہیں دوں گا اور دوسرا یہ کہ جو بھی ہو جائے جی تو پچھلی اکندلے کی یہ تھا اب اس کے اوپر کون یقین کرتا ہے ڈھائی سال بعد یہ اس کا بیانیاں جو ہے وہ اس کا بالکل پٹ چکا ہے اب اس کے اوپر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے یہ اداروں کو بیچ میں لاکے اور اداروں کے ساتھ اپوزیشن کو ٹکراؤں میں لاکے یہ اداروں کو جو ہے وہ اپوزیشن سے ٹکرانا چاہتے ہیں اور دراصل یہ اداروں کے خلاف جو ہے یہ سازش کر رہے ہیں اپوزیشن جب باتو کی تحریک کا مقابلہ کیسے کیا جائے حکومت نے جوڑ توڑ کی سیاست شروع کر دی ہے حضب اختلاف کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان سے رابطوں کا آغاز کر دیا گیا لہور سے دیکھئے نئی مشرف بٹ کی ریپورٹ حکومت محالف تحریک کو کمزور کرنے کا میشن اپوزیشن کے قلعے میں درار ڈالنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تیس سے چالیس ارکان قومی اسمبلی اور سینٹرز سے انفرادی طور پر رابطے کیے جا رہے ہیں جن میں سے اکثریت لیگی ارکان کی ہے نئی حکمت عملی کے تحت ان ارکان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو نواز شیف کے اداروں سے متعلق بیانیے سے متفق نہیں اسی بنیاد پر انہیں پارٹی پالوسی سے انحراف پر تیار کیا جائے گا اور وہ پارلیمنٹ سے اسطیفوں کا حکم ماننے سے بھی انکار کریں گے وفاقی وزیر شیح رشید نے بھی سما کی خبر کی تحصیح کر دی رابطے تو پچھلے تین چار دن سے کمیٹیاں بنی ہیں کوئی مودی کا یار جو ہو یا جندل کا یار ہو وہ تو پاک پہنچ کے خلاف جا سکتا ہے لیکن ان جو خاندانی نسلی اور خونی نسل کی لوگاں وہ کبھی اپنی پارٹ پارٹی کے خلاف نہیں جا دوسری جانب پیپرس پالٹی کے ممبران کو بھی سندھ میں انتظامی اور سیاسی طور پر بڑی آفرز کرائی جائیں گی جس میں انہیں ریلیف ملنے کا بھی امکان ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ رابطے میں رہنے والے ارکان میں اکثریت فیٹ اف قانون کی منظوری کے وقت دیغیر حضر اور چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں پارٹی پالوسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کی ہے آگے بڑھتے ہیں اپوزیشن کی تحریک کے روح روام مولانا فضل رحمان کشمیر میں سیاست کے ساتھ سیاحت بھی کر رہے ہیں جلسے جلوس اور ریلیوں سے فرصت ملتی ہے تو مولانا صاحب خوبصورت وادیوں کی سیر کو نکل جاتے ہیں سیلفیاں بھی بنواتے ہیں تو سیاست کے ساتھ سیاحت بھی ہو رہی ہے اور مولانا فضل رحمان کشمیر کی پرفضہ وادیوں میں چین کی بانسلی بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مولانا فضل رحمان آزادی کو کھل کر اس وقت انجوائے کر رہے ہیں نیلے پیلے چشمیں پہنے مولانا ہری بھری گھاس پر اپنے چہیتوں کے ساتھ سیلفیاں بنوانے میں بھی مصروف ہیں اور یہ سیلفیاں اور یہ مناظر آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں جبکہ لیگی رانوما مریم نواز نے اپنی گرفتاری کا خطشہ ظاہر کر دیا ہے پریس کانفرنس کے دوران بولیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں میری جگہ قیادت کے لیے کوئی اور آ جائے گا حکومت کی بنیاد کمزور ہے ایک جھٹکہ بھی برداشت نہیں کر سکے گی میں تو گرفتار ہو جاؤں گی گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت نیا صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جانبازوں کی کمی نہیں ہے مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاید خاکان اباسی آ جائے گا شاید خاکان اباسی گرفتار ہوگا تو رانہ سناؤلہ آ جائے گا مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے اس حکومت کی بنیادی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکہ لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکہ غصہ نہیں سکے ایسا آدمی امران خان کے جب اس سے خود چیزیں ہنڈل نہیں ہوتی یہاں سے ذرا خالی ہے میں اس کو نہ وزیراعظم مانتی ہوں نہ میں کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیح نہیں دے سکتے میاں صاحب محمد نواز شریف ہے پاکستان میں پہلا شخص ہے جو تین دفعہ پرائم منسٹر بنا اور اب انشاءاللہ تعالی چوتھی دفعہ بھی بنے گا نواز شریف اپنے ملک کے لیے ناقابل تسخیر اس کو بنائے گا چاہے وہ میزائل ہو یا وہ ایٹامیک ایکسپلوجن زون نواز شریف نے ہر جگہ ثابت کیا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے سب کے سامنے کریں میں بیل بفور اریسٹ نہیں کروں کیا اختلاف رائے رکھنا خواجہ آصف کو مہنگا پڑ گیا کہ اپوزیشن تحریک سے انہیں سائج لائن کر دیا گیا مریم نواز نے میڈیا بریفنگ میں تحریک کو لیٹ کرنے کے لیے ایک ایک سرگرب رہنمہ کا نام لیا لیکن خواجہ آصف کا ذکر تک نہیں کیا معاشرہ کیا ہے سوالات گردش کرنے لگے نواز شریف نے خواجہ آصف کے بیان کو ناپسند کیا تو انہیں پارٹی معاملات سے سائیڈ لائن کر دیا گیا نون لیگ کے ورکرز کمیٹی اجلاس میں مریم نواز نے فردن فردن سب کے نام لیے سینئر ترین رہنمہ خواجہ آصف کو نظرانداز کر دیا گیا مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاید خاکان عباسی آ جائے گا شاید خاکان عباسی گرفتار ہوگا تو رانہ سناؤلہ آ جائے گا رانہ سناؤلہ گرفتار ہوگا تو پرویز اشید ہوگا مریم اورنزیب ہوگی ساد رفیق ہوگا احسن اقبال ہوگا سیاسی جماعت پر خاندانی قبضہ دیکھنے والے اب کہنے لگے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے لیگی رہنمہ خواجہ آصف کی آصف علی زرداری کے حوالے سے بیان کی وضاحت آگئی ہے خواجہ آصف سابق کا کہنا ہے کہ صدر سے متعلق بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا کہا بیان سے اگر ان کی دلازاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں اور معروف ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک مند نے امریکی میزائل کی ریورس انجنرنگ کر کے بابر کروز میزائل بنانے سے متعلق نواز شریف کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے اسلامباد سے عثمان خان کی ریپورٹ میں جانیے ایٹمی سائنس دان سمر مبارک مند کا برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو میں بڑا بیان امریکی میزائل ٹو موہاک کی ریورس انجنرنگ سے متعلق نواز شریف کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا نواز شریف نے لندن میں میڈیا کو بتایا تھا کہ انیس سو اٹھانوے میں بروجستان سے ایک امریکی کروز میزائل ثابت حالت میں ملا تھا جس کی ریورس انجنرنگ کر کے بابر کروز میزائل مقامی طور پر بنایا گیا تھا اس پر ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کہنا ہے کہ کروز میزائل بہت ہی نازق ہوتا ہے اور یہ بات مزائل کا خیز ہے کہ میزائل زمین پر گرے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں ڈاکٹر سمر مبارک کے مطابق یہ درست ہے کہ پاکستان کو بروجستان سے میزائل ملے مگر وہ چند ٹکڑے تھے تباشتہ ملبے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کیا رسط کی جا سکتی ہے وہ محض کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا جو بے سود تھا پاکستان سے امریکہ نے یہ ملبہ واپس مانگا بھی نہیں تھا اگر مانگا جاتا تو واپس بھی کر دیتے سینجی استعمال کرنے والوں کے لیے ایک بری خبر ہے ایس ایس جی نے صاف صاف کہہ دیا سردیوں میں قدرتی گیس کی اقلت کا سامنا ہوگا سندھ بھر کے سینجی سٹیشنز کو قدرتی گیس پراہم نہیں کی جائے گی لیکن جو سینجی سٹیشنز آر ایل این جی پر منتقل ہو گئے ہیں ان پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اشرف خان کی ریپورٹ سندھ میں سینجی استعمال کرنے والوں کے لیے بری خبر ایس ایس جی سی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا موسم سرما میں کراچی سمیت سندھ بھر میں قدرتی گیس کی قلت کا سامنا ہوگا ادھر آل پاکستان سینجی ایس ایس ایشنز کا کہنا ہے کہ گیس بہران کے باعث صرف ایل این جی پر چلنے والے سٹیشنز کھلے رہیں گے آل پاکستان سینجی ایس ایس ایشنز کا کہنا ہے کہ ایک طرف 15 اکتوبر سے سینجی سٹیشنز کو قدرتی گیس کی فرامی بند کی جا رہی ہے تو دوسری جانب روامہ سے ہی لوکل سوئی گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا سن کے 594 سٹیشنز میں سے 1.500 کو آر ایل این جی پر منتقل کر دیا گیا ہے آل پاکستان سینجی ایس ایس ایشن کے رہنما سمیر نجم الحسن کہتے ہیں کہ 200 سٹیشنز کی آر ایل این جی پر تبدیلی کی درخواست سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے پاس موجود ہیں وہ نے مزید کیا کہا سن لیتے ہیں آر ایل این جی باہر سے جو آتی ہے وہ لیکوڈ فارم میں آتی ہے لیکن یہاں پہ جو ری گیس اسکیشن یونٹ جو کہ ایک دو نیجی کمپنیوں کے ہیں وہ اس کو لیکوڈ کو دوبارہ سے گیس میں کنورٹ کر کے وہ لنکٹ ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کے نیٹ ورک کے ساتھ وہ اسی نیٹ ورک کے اندر انجیک کر دیتے ہیں اور زندگی کی کئی بہارے دیکھنے کے بعد اداکار امیرہ نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن شہر کون ہوگا یہ نہیں بتایا فلم سٹار میرہ مان گئی اداکارہ نے شادی کا فیصلہ کر لیا بہت جلد بتاؤں گی کمپینین نہیں ہے نا پہلا پیار کیوں دور ہو گیا میرہ نے یہ بھی نہ چھپایا جو کمپینین ہے وہ میڈیا نے دور کر دیا ہے کانٹروورسیز نے کانٹروورشل اتنا بنایا گیا کہ میری پرسنل زندگی پر بہت زیادہ میری پرسنل زندگی پر بہت زیادہ فائرنگ کی گئی بہت زیادہ طوفان اور بہت زیادہ کانٹروورشل بنا دیا گیا میرہ نے کہا پاکستانی خواتین کو اپنے لئے خود بولنا چاہیے خواتین کے سبجیکٹ پر بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا لیکن مجھے ٹائم چاہیے کیونکہ آپ نے چار چیزیں پوچھی ہیں کہ چار ایسے کون سی چیزیں ہیں جن کو ہائلائٹ کیا جائے جن کے اوپر کام کیا جائے میرہ نے یہ بھی بتا دیا کیا وہ روایتی انداز کے بجائے نئے انداز میں سلور سکرین پر انٹری ماریں گی اور آرٹس کانسل میں کراچی تھیٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے شایخین کی بڑی تعداد فیسٹیول کا پہلا ڈراما ہیر دیکھنے پہنچی کرونا ایسے پیس کا خاص خیال رکھا گیا ریحان احمد کی ریپورٹ میں مزید جانی ہے جھنگ کی ہیر کراچی کے سٹیج پر کراچی آرٹس کانسل میں رنگا رنگ تھیٹر فیسٹیول شروع ہو گیا پہلے دن میوزیکل ڈراما ہیر پیش کیا گیا سینئر اداکار تلت حسین نے ٹھیٹر کی بہالی کو خوش آئین قرار دیا میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ آرٹس کانسل جو ہے آرٹس سے متعلق ہمارے پاس ہیں چیزیں ان کو وہ حقیقت میں ان کی بلندی پر لے جا رہی ہے فیسٹیول کا افتتہ صوبائی وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ نے کیا ٹھار اکتوبر تک جاری رہنے والے کراچی تھیٹر فیسٹیول میں بائیس ڈرامے پیش کیے جائیں گے کیمروین علی مشرف کے ذات ریحان احمد سما کراچی وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈارٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں